بڑے خوبصورت چہرے ہیں یہاں پر بھی اس محفل میں بھی موجود ہیں ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کا اور اس مشاعرے کو اور ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت یہ محفل مشاعرہ اب اس میں ایک ایسے شاعر کو جن کا تعلق لدھیانہ سے ہے جناب مکیش عالم جنہوں نے اردو شیر و عدب میں ایک مقام ایک حیثیت ایک اپنی شناخت اپنے کلام کی وجہ سے بنائی ہیں وہ میری فہریس کا حصہ ہے جناب مکیش عالم سے گزارش کروں کہ وہ اس محفل میں اپنا کلام پیش کرے ان کی موجود کی اس بات کی بھی گواہ ہے اس بات کا بھی ثبوت ہے جو لوگ اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان سمجھتے ہیں وہ نہ سمجھیں اردو ہم سب کی زبان ہے ہندوستان کی زبان ہے اور مکیش عالم اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے جناب مکیش در تیرے سب دھوم مچائے بیٹھے ہیں در تیرے سب دھوم مچائے بیٹھے ہیں غم سارے مجلس میں آئے بیٹھے ہیں اور مولال بھاسکر جی کی طرف سے ایک شیر کہہ رہا ہوں تیری نصیحت پنڈت یوں کر یوں مت کر تیری نصیحت پنڈت یوں کر یوں مت کر اور ادھر ہم گھر ہی جلائے بیٹھے ہیں بہت شکریہ در تیرے سب دھوم مچائے بیٹھے ہیں غم سارے مجلس میں آئے بیٹھے ہیں تیری نصیحت پنڈت یوں کر یوں مت کر اور ادھر ہم گھر ہی جلائے بہت شکریہ دوستو وہ کر کے ہر کسی موسم کو رازی چھوڑ دیتے ہیں نئے گل کھل اٹھیں جب اپنا ماضی چھوڑ دیتے ہیں وہ کر کے ہر کسی موسم کو رازی چھوڑ دیتے ہیں نئے گل کھل اٹھیں جب اپنا ماضی چھوڑ دیتے ہیں اور شیر دیکھے گا وہ ایک نکتہ وہ ایک نکتہ جو لفظوں میں بیان ہوتا نہیں آخر وہ ایک نکتہ جو لفظوں میں بیان ہوتا نہیں آخر اسے دیوانے پڑھ لیتے ہیں قاضی چھوڑ دیتے ہیں بہت شکریہ وہ کر کے ہر کسی موسم کو راضی چھوڑ دیتے ہیں نئے گل کھل اٹھیں جب اپنا ماضی چھوڑ دیتے ہیں وہ ایک نکتہ جو لفظوں میں بیان ہوتا نہیں آخر دیوانے پڑھ لیتے ہیں قاضی چھوڑ دیتے ہیں بہت شکریہ نہیں ممکن خلا میں پر صدائے لے رہا ہوں ہیں نہیں ممکن خلا میں نہیں ممکن خلا میں پر صدائے لے رہا ہوں میں چھوڑ دیتے ہیں پتھر دل سنم سے بھی وفائیں لے رہا ہوں میں نہیں ممکن خلا میں پر صدائے لے رہا ہوں میں چھوڑ دل سنم سے بھی وفائیں لے رہا ہوں میں سلکتی تپتی راہوں پر سرابوں کی طرح بچ کر سلکتی تپتی راہوں پر سرابوں کی طرح بچ کر کسی پانی کے حصے کی دعائیں لے رہا ہوں بہت اچھا ہے با 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 سلکتی تپتی راہوں پر شکریہ سلکتی تپتی راہوں پر اچھا ہے مکیش بھائی با 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 سلکتی تپتی راہوں پر سرابوں کی طرح بچ کر کسی پانی کے حصے کی دعائیں لے رہا ہوں سخت مشکل ہے یہاں خوشبوں سا ہونا بھی اف تعلق بھی نبھانا ہے جدا ہونا بھی آگئے تیش میں پتھر جو دکھے اکس ان کے ہائے اس دشت میں شیشے کا خدا ہونا دی کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات آگئے تیش میں پتھر جو دکھے اکس ان کے ہائے اس دشت میں شیشے کا خدا ہونا بھی اور ایک مطلع اور ایک شیر آؤ دیکھ لیجئے غم سہلے دل تو غم کشا ہونے سے پیش تر غم سہلے دل تو غم کشا ہونے سے پیش تر مٹی بھی جلتی ہے دیا ہونے سے پیش تر غم سہلے دل تو غم کشا ہونے سے پیش تر مٹی بھی جلتی ہے دیا ہونے سے پیش تر اور شیر دکھنا کی دل سے گئے جو دور تو بھٹکو گے عالموں دل سے گئے جو دور تو بھٹکو گے عالموں نقطہ یہ بولا دائرہ ہونے سے پیش تر نقطہ یہ بولا دائرہ ہونے سے پیش تر بہت شکریہ بہت شکریہ مطلع ہے کہ کانٹوں میں بھی ہسنے کی عدہ سیکھ رہا ہوں اور سیکھی رہا ہوں کانٹوں میں بھی ہسنے کی عدہ سیکھ رہا ہوں پھولوں سے تھرکنے کا مزہ سیکھ رہا ہوں اور کچھے ہیں ابھی میری پرستش کے مائنے کچھے ہیں ابھی میری پرستش کے مائنے ٹتلی ہوں پتنگوں سے دعا سیکھ رہا ہوں بہت شکریہ کچھے ہیں ابھی میری پرستش کے مائنے ٹتلی ہوں پتنگوں سے دعا سیکھ رہا ہوں اور کرتا ہوں دھوئے سے میں برسنے کی توقع کرتا ہوں دھوئے سے میں برسنے کی توقع کیا سیکھنے آیا تھا میں کیا سیکھ رہا ہوں کرتا ہوں شکریہ کرتا ہوں دھوئے سے میں برسنے کی توقع کیا سیکھنے آیا تھا میں کیا سیکھ رہا ہوں اور بس میں کہاں عالم یہ سخن بس ابھی تو میں بس میں کہاں عالم یہ سخن بس ابھی تو میں حرفوں کو پیرونے کی کلا سیکھ رہا ہوں بہت شکریہ اٹھو ہم سفیروں یہ منزل نہیں ہے ابھی پاس شکستہ بھی یہ دل نہیں ہے سروں سے اتارو یہ نیندوں کے پردے ابھی راہ بر اپنا عادل نہیں ہے اٹھو ہم سفیروں یہ منزل نہیں ہے ابھی پاس شکستہ بھی یہ دل نہیں ہے سروں سے اتارو یہ نیندوں کے پردے ابھی راہ بر اپنا عادل نہیں ہے اٹھو پنڈتو قاضیو جتھے دارو اٹھو پنڈتو قاضیو جتھے دارو تم اپنی کتابوں کو ہی کچھ نہارو ذرا ان کی جانب بھی دیکھو جو مرتے ہیں لٹتے ہیں پستے ہیں روتے ہیں ڈرتے ہیں پھر بھی پرستش تمہاری ہی کرتے ہیں تمہارا خدا ایشور پیر جو بھی تمہارا خدا ایشور پیر جو بھی وہ دیکھا ہے کس نے چلو گرچہ ہو بھی وہ ایسا نہیں ہے ہاں بلکل نہیں ہے اٹھو ہم سفیروں یہ منزل نہیں ہے ابھی پاشکستہ بھی یہ دن نہیں ہے بہت شکریہ کیا کہنے ہیں کہ عالم صاحب اٹھو اب اے گوتم سمادھی کو چھوڑو اتراؤ عیسیٰ صلیبوں کو توڑو اب آؤ محمد کہو پھر سے قرآن کہ پھر سے محبت کو بھولی ہے دنیا اب آؤ انانک نگہبان بن کر چلے آؤ اب تو ہمالے سے شنکر کہ پھر سے زہر کو زمی سے مٹاؤ او پیروں فقیروں سب ہی لوٹ آؤ اب ایک ساتھ سب کو محبت سکھاؤ با 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 ہمادہ ابھی نہ یہ بنسی بجاؤ ابھی شرف ہم کو یہ حاصل نہیں ہے اٹھو ہم سفیروں یہ منزل نہیں ہے ابھی پاشکستہ بھی یہ دنیا شکریہ شکریہ بہت اچھے بہت ہی خوبصورت یہ محفل مشاعرہ جس میں مکیش عالم جو لدھیانہ سے ترشیف لائے اپنا کلام پیش کیا